اسلام علیکم سورنٹس ویسٹ ریڈکشن کے معاملے میں میں ایک اور اپروچ پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں یہ اپروچ بھی اپنی جگہ بری اہمیت کی حامل ہے اور ہم اس کا نام جو ہے وہ ہے لین مینفیکشنگ یا لین پروڈیکشن میتھرڈ لین پروڈیکشن میتھرڈ بسیکلی ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے تحت ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پروڈیکشن جو ہے اس کے اندر جو طریقہ کارے ڈاب کرتے ہیں وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم سسٹمیٹیکلی ویسٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی لین پروڈیکشن is a philosophy is a philosophy and aim to systematically eliminate the waste تو یہ ایک سسٹمیٹیکل وی ہے جس کے اندر ہم ویسٹ کو reduce کرتے ہیں لین مینفیکشنگ کا جو میتھرڈ ہے یا لین مینفیکشنگ یا لین پروڈیکشن کا جو میتھرڈ ہے اس کے بنیادی مقاصد میں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے ویسٹ کو کم کرنا ہے cost کو reduce کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے quality کو insure کرنا ہے یعنی basically سوچ یہ ہے کہ جب ہم کسی جگہ steel زیادہ لگاتے ہیں requirement سے تو اس سے بھی quality deteriorate ہوتی ہے ہم کسی جگہ plastic جتنا چاہیے ہیں اس سے زیادہ لگاتے ہیں تو quality بہتر نہیں بلکہ خراب ہوتی ہے کسی چیز کی required thickness سے زیادہ اگر اس کے پر خرچ کریں گے تو وہ quality کو بھی خراب کرے گا لہٰذا ہمیں waste بھی کم کرنا چاہیے cost بھی کم کرنا چاہیے اور quality کو بھی maintain کرنا چاہیے تو لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ design ہی ایسا بناو design ہی ایسا بناو یا system ہی ایسا لے کر چلو کہ آپ کی quality جو ہے وہ deteriorate نہ ہو لہٰذا کہتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ کار جو اس معاملے میں ہے وہ Toyota کا ہے اور Toyota نے سب سے پہلے lean production کو follow کیا اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے lean production method کے اوپر کام کیا نتیجہ یہ نکلا کہ the best outcome they got تو یہ best outcome جو ہے حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور نتیجے کے طور پر ان کی working جو ہے وہ best in the class and best in the performance جو ہے وہ نظر آئی تو lean production کا جہاں تک تعلق ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ lean production method ایک ایسا method ہے جس کے اندر ہم systematically production کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں waste کو کم کر پاتے ہیں cost کو کم کرتے ہیں quality کو improve کر لیتے ہیں basically lean production کا جو method ہے یہ آج سے 93 years ago Toyota نے adopt کیا تھا اور Toyota نے اس کو adopt کیا تھا جس کے اندر انہوں نے سوچا تھا کہ ہم manufacturing کا وہ method adopt کریں گے جس میں electricity waste نہ ہو metal waste نہ ہو rubber waste نہ ہو اور ہماری cost ہے وہ کم ہوتی چلی جائے اس لیے جب بھی lean production method کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں lean manufacturing یا lean production method is drive from Toyota 1930 تو 90-30 سے لے گیا آج تک اگر دیکھیں تو تقریباً 93 years بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو the Toyota's way یعنی یہ Toyota کا طریقہ ہے جو باقی لوگوں نے adopt کیا 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 انہوں نے سب سے پہلے green پہ دیکھئے improvement in quality اس کے بعد respect for people اور باقی انہوں نے writers کی قدر کی انہوں نے teamwork کیا لوگوں کی رائے کا خیال رکھا یعنی انہوں نے کیا کیا کہ unnecessary transport cost ختم کی یعنی pollution create کرنے کی ضرورت کیا ہے fuel waste کرنے کی ضرورت کیا ہے over production نہیں کی جتنی production چاہیے اتنی کی unnecessary motor کو چلنے نہیں دیا unnecessary motion نہ رکھیں اور excess inventory مت رکھیں چونکہ expire ہوگی اور waste ہوگی اور idle time waiting کوئی بھی چیز نہ رکھی جائے بلکہ best and smart time management کی جائے اور over processing بھی نہ کی جائے process کو ور نہ ہونے جیا جائے اور defects کم کیے جائے اور uni utilize talent talent کو زیان نہ ہونے دیا جائے جو unutilized sorry unutilized talent نہ ہو کہ آپ کے پاس بڑے بڑے expert بیٹھے ہو لیکن آپ ان کا استعمال ہی نہ کر رہے ہو اس طرح آپ maximize value کر سکتے ہیں intelligentia کو استعمال کریں آپ نے بہترین identify کریں کون سے road سے آپ جائیں گے یعنی آپ کا road map best ہونا چاہیے تاکہ فضول fuel waste نہ ہو shortest possible path نکالیں identify کریں customer کو کیا چاہیے جو چاہیے وہ دیجئے جو نہیں چاہیے اس کی ضرورت نہیں ہے اور create کیجئے flow eliminate کیجئے waste کو اور respond کیجئے customer کو اور pursue کیجئے perfection کو نتیجہ یہ کہ آپ ایک lean production method کو adopt کر سکیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ inventory کو proper manage کریں گے raw materials رہا نہیں ہوگا progress ہو سکے گی finish good اتنی بنائے جائیں گی جتنی ضرورت ہے waiting and delay timing کم ہوگی defective units create نہ کیے جائیں and then effort of action so that people will deliver what they want وقت کے لوگوں کو وہ جو چاہیے وہ deliver کیا جائے and then transport delays کو ختم کیا جائے اور unnecessary handling of material یا unnecessary handling ختم کی جائے over processing بھی نہ ہو تو ultimately ہم بہت سارے اہم cost کو بچاسکیں گے characteristics of lean production جائے ایک تو پہلی بات improvement in schedule لے کر آئیں schedule جہاں پہ کوئی بھی supply push نہ ہو بلکہ demand pull approach ہو and then small batches of production continuous production improvement ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ continuous improvement رہنی چاہیے multi-scale trained work forces کے لیے کافی helpful ہو سکتی ہے اور machine and tools and people make an item are located to close together چیزوں کو دور رکھیں گے time zaya ہوگا قریب رکھیں گے جندی کام ہو جائے گا quality source reworking کو کم کیا جائے اور اگر quality product ہوں گے تو processing میں time بھی zaya نہیں ہوگا material بھی zaya نہیں ہوگا clean and orderly workplace ہو تاکہ کسی قسم کی misunderstanding کا chance نہ ہو then you see zero inventory کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ just in time purchasing کریں گے تو inventory زیادہ نہیں رکھیں گے اور zero waiting time time بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور جو چیز جب چاہیے اس stage پہ دستیاب ہو سکے گی تو آپ اس طریقے سے جا ہے working کو successfully کر سکیں گے تو hope آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ مزید بات جاری رکھیں گے ان topics کے اوپر thank you very much for your joining اللہ حافظ